موسیقی پولیس کو ارطلاع دی تھی لیکن اس وقت تک کافی دو رو چکی تھی پنج بھائی علاوے رہنے والے صفیان کی ناش خون میں لطوت پائے گئی پولیس کو چمبرہ نے ناش کو پس مٹیم کے لیے روانہ کرتے ہوئے ترکات کاغاز کر دیا ہے حالی عرصہ میں کتوں پر حملے کیا یا دوسرا واقعہ ہے جیزمسی آوارہ کتوں کی کسرت پر خواب پانے میں ناکام ہو گئی ہے ایسے واقعات کی روکتھام کے لیے کڑے اقدامات کرنے چاہیے آج بارہ بجے کو اپنا پولیس ٹیشن کو انفرمیشن آیا تھا ایک بھائی کو کھتا پکڑ کے کھاٹا بول کے انفرمیشن آیا تو اپنا آکے پولیس آل کے چیک کرے تو ایک ٹویلیئرز بھائی ڈیڈ ہوا اس کا بارے میں کیس لکھ کے انفرمیشن کارا رہے آہتر کمپلیشن آف پی این گی اس کے بارے میں بول سکتے ہیں بچے پہ جیدہ انجوری سے کیا انجوری بول کے اپنا بولنے کا نیا تھا وہ پورنسیس پورنسیس ایکپٹ بولتے ہیں گارہ بجے گئے 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 اپنے انفرمیشن ٹویل کو انفرمیشن آئے اور دوسرے مجلس خائدین بھی تھے بیسٹر ویسی نے اپنے توفانی دورے کا آغاز گورنمنٹ جنر کالیج بازار گھٹ سے کیا کئی مقامات پر اصدہ ویسی کی گلپوشی اور شالپوشی کی گئی رکن ٹورس اینڈ ٹرائولز لکڑی کپول کا اونر نوجوانوں کو دبائی میں نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر تیس سے چونتیس افراد کو لگایا لاکھوں روپیہ کا چونہ منتاثرہ لوگوں نے نامپلی پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درچ کروائی سنیے ساری تفصیل انہی کی زبانی ستر ہزار لکون ٹرائولز پہ دیئے تھے ہم لوگ عید کے بعد بھیجتے بلکے عید میں بھیجتے بولے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ کال کرے تو انہوں دوسرے دن عید کے تیسرے دن بات کرے اس کے بعد کیا ہے سویچ آفی کر لیے انہوں دو تین دن کے بعد پھر ہم لوگ ان کو ٹرائی کرے تو پھر انہوں سویچ آف کر لیے کچھ بولے نہیں کرے نہیں اور میں لازٹ ٹیم ان سے جب بات کری تو بولے میرا فون خراب ہو گیا اور ڈیمیج ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو معلوم کرتا ہوں اور رزوان باہر جو کمپنی ہے دوبائی ان سے بات کر لو آپ بولے نمبر دیتے بولے آج تک نہیں دیے میرے رکون محمد مہنودین ہے مہنودین خان ہے یہ لکڑی کے پول پہ ہے سنا ہوتل ہے نا اس کے بازک میں ہی ہے سر انہوں دوبائی بھی جاتے بولے تھے انہوں کتنے پیسے لیا ستر ہزار روپیے لیا سر آپ کے یہ پیسے کون لیے کس کو دوبائی بھی جاتے بول کے لیے میرے ہزبین کے لیے 30 35 میمبر تھے پورے آپ کے ہزبین کو ملا کے 35 میمبر تھے تبھی کے برو رہے انہوں نے بھیشتے نہیں ابھی میں آئی پی ایس میں دو تین دن سے پی ایس میں شروع دن انہوں ہی آئے تھے آ کر کمپلین لکھا کے گئے بولے کہ دبائی میں میرے خود فراڈ کر دی ہے پیسے لوگ بول کے ایسا بولے ہیں یہ نام پلی پیس میں کریں کانگریس کا شعب عدیب آسی کی خومی نائف صدر بالیہ نائک نے کانگریس سے متعلق ٹی آر ایس کے لیڈر پی راجو شریڈی کے بین پر تنخید کی اور سوال کیا کہ گریجوٹ حلقے سے خانون ساز کانسل کے لیے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے طلبہ اور نجوانوں کے لیے کیا کیا ہے نائک نے کہا کہ ریاست میں لاکھوں نجوان سرکاری ملازمتوں کے لیے ایلائمی ایک اجرائی کا انتظار کر رہے ہیں تیارہ سکومت صرف کانسلنگ سنٹرس خائم کرنے میں مصروف ہے یاندیبان میں منقضہ اس پرس کانفیس میں ابینا سنڈی صدر ریاستی کانگریس سیل پارٹی کے تجمعان صدی ریڈی اور اس پی تیواری بھی موجود تھے ڈاکٹر بیلین ایک ہے میں سینے سپوکس پرسن ہوں کل ہماری ماننی ہے راستی عددکس سٹیٹ پریزیڈنٹ ریونت ریڈی جی کو ملسی کسان کیا ہے وہ بندو جو سرکار کی رہیتو بندو سمیتی کے چیرمن پھلا راجشواریڈی نیجی مو بولی گالیاں دے رہا آتا ہے ہم اس کا کنڈم کر رہے ہیں پھلا راجشواریڈی جی آپ ملسی جیتے ہیں گراجویٹ اوٹ سے آپ کچھ گرام جکویٹ کے لیے کچھ کام کیے کیا آج تک کیوں نہیں کیے لڑکوں نے مر رہے ہیں کی نوٹیفکیشن کے لیے آج ایک دن بھی آپ نوٹیفکیشن دینے کے لیے سرکار سے مانگ کیے کیا کاؤنسل میں کبھی اٹھ کر بات کیے کیا جو لوگ اوٹ دالے اس کے بھروسہ آج تک پانا ہے پہ جب سے راحل گاندی جی کا ٹور ورنگل میں ہوا تھا جب سے راحل گاندی کا ورنگل کسان ڈیکلیریشن ہوا تھا اس دن سے آپ ٹی آر ایس پارٹی بے چین میں ہے بھاگل ہو رہی ہے پریشان میں ہے کیسیار پریشان میں ہے کیٹیار پریشان میں ہے پورے منتریاں بھاگ رہے ہیں جب سے ورنگل ڈیکلیریشن ہے ہم ایک ہی بول رہے ہیں ہر کسان کو دو لاکھ روپے کا جو بھی کرزہ ہے معافی کریں گے اس پہ کیا گلتیاں ہیں بھائی تم کرو نا سرکار میں دم ہے تو کرو ہم پچیسہ روپے کو آج چاوال لیں گے بول رہے ہیں کیا گلتیاں ہے اس پہ کیوں ڈر رہے ہو آپ کے پاس سرکار ہے لے ہو چھتیس گڑا میں ہم لے رہے ہیں پچیس سو روپے کو ہم لے رہے ہیں وہاں پہ دوہزار پانس سو روپے کو ہم وہاں پہ ہر کھنٹا آج دھان لے رہے ہیں وہاں پہ آپ لے ہو آپ جو مولی ہر ہر چیزوں کا جو پروڈکشن کا مولی ہم ڈیکلیئر کیے اس سے سرکار بیچے نہیں ہم بولے تھے دوہزار روپے تینہزار روپے پنشن دیں گے آپ بولے تینہزار پچ سولہ روپے دیں گے کیوں نہیں دیے بھائی آج دے ہو چھتیس سال ہوگے سرکار میں آکے کیوں نہیں دے پائے آپ اسی لئے تیلنگانہ آوام کو آپ بے خوب بنا رہے ہیں اوٹ لے رہے ہیں اوٹ کے سامنے ایک بات کرتے اوٹ ہونے کے بعد ایک بات کرتے میں پلہ رازے شریری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دوستہ دس میں تیلنگانہ آندولنگ چل رہا تھا آپ کے کالیج بیکار کرنے کے اس پانی ایسٹی کے چھاتر گئے تھے آپ کیا کیے اس کا اوپر کیس لگا ہے تیلنگانہ آندول چل رہا تھا ایک طرف تو کیس لگا ہے کیا ہے وہ کیس ویڈرا کر لیا آج ہو گیا نہیں ہوا نا آج بھی بچے کوٹ کے پیچھے گھوم رہے نا تم تیلنگانہ کے نام پہ کڑنک ہو تیلنگانہ کے نام پہ پیسے لے رہے ہو آج تیلنگانہ سسٹم کو لوٹ رہے ہو کیس یار ساتھ سب بلکے لوٹ رہے ہیں اس لیے جنتہ یہ جان گئی کانگریس پارٹی جنتہ کے لیے کسان کے لیے لڑ رہی ہے ہم اسی لیے تم کو اکاڑ پھیکیں گے یہاں کانگریس کی سرکار آ جائے گی پولیس کی ملازمتوں میں تقریبات کے لیے عمر حد میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی یوہ مرچہ کے کارکونوں نے تیلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن دروب اور احتجاجی دھرنا دیا بی جے پی کی یوہ مرچہ نے کہا کہ گوشتہ سات سال سے پولیس مغمم میں کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی اور اس کے انتظار میں کئی نوجوانوں کی عمریں بڑھ چکی ہیں سنانچہ انہیں ریاض دینی چاہیے بھی دینے کی بات کریں بھارتیہ جنتہ یہ عمر چاہیے ڈیمائنڈ کر رہا ہے کہ تیس سال تک کے عمر والوں کو یہ کانسیبل کا جواب دے کیونکہ جب سے سرکار آکے سات آٹھ سال ہو آئے سات آٹھ سالوں میں اب تک کتنے لوگوں نے اس پرکشہ کے لیے اپنا سنگرش کیا ہوگا کتنے لوگوں نے اپنا سمیہ دے کر ٹائم دیا ہوگا لیکن ہماری ڈیمائنڈ ہے کہ جل سے جل یہ پچیس سال کی بجائے تیس سال کی عمر تک کے لوگوں کو کانسیبل کی پرکشہ لکھنے کا آدیش دے انیتہ بھارتیہ جنتہ یہ عمر چاہ بھاری تعداد میں اندولن کے روپ میں اتریں گا ورنگل میں غریبوں کی جوپلیوں کی نیم دمائی کاروائی کے خلاف جاری احتجاج کے دوسرے دن سی پی آئی کے ایک رکنے پارلیمنٹ بنوے وشوام کی گرفتاری کے خلاف سی پی آئی کے کارکونوں نے حمایت نگا چورہے پر احتجاجی مزارہ کیا سیکریٹی سی پی آئی ہزرابار ڈسٹک کانسل ای ٹی نرسیمہ نے کہا کہ حکومت ایک طرف غریبوں پر مظالم ڈھا رہی ہے تو دوسری طرف سی پی آئی کے کارکونوں کو گرفتار کر رہی ہے انہوں نے پارٹی کروکنے پارلیمنٹ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا کل ورنگل ڈسٹک میں توڑے دنوں سے کئی گریب لوگا تیلنگانے کے حکومت آٹھ سال ہونے کے بعد میں بھی ایک گریب کو بھی پٹا نہیں دینے سے ازاروں ادمی سی پی آئی کے نام سے وہاں جوپڑیاں دالے وہ جوپڑیاں کو اکڑ دیے ہمارے جو سنٹرل لیڈر ہے سی پی آئی کا نیشنل سیکریٹری ایم پی بینہی بشوام صاحب ان لوگوں کو اڈرس کرنے کے لیے کیا پرابل میں معلوم کرنے کو جانے کا کوشش کرے تو بیچ میں اچ پولیس والے ارسٹ کر کے ان کو پولیس ٹیشن لے کے گئے یہ غلط طریقہ ہے آپ جو وائدہ کرے اس کو فلپیل کرو بول کے ہم لڑ رہے گریب بھی یہ سمجھیں گا تیلنگانے کے حکومت آنے کے بعد میں ہم کو 58 جیوہوں کو طرف ہو اگر نہیں تو گریب جو ادمی ہیں ان کو پٹا دینا بول کے ہم لڑ رہے یہ گورنمنٹ کت بولے یہ وائدہ کرے گریب لوگوں کو مگر آٹھ سال ہونے کے بعد میں فلپیل نہیں کرے اس کے اوپر سے آنے سے عرش کرنے سے اس کو خانڈم کرتے ہوئے آج پروٹیسٹ رالی ہم ہمائتنگر سے لے کے ہمائتنگر وائی جنشن امبیت کر سٹیچی تک ہم رالی نکال رہے چیف سیکرٹیس ومیش کمان نے گروپ فور کی 91008 مخلوعہ جاداتوں کو پر کرنے کے لیے ایل ایم اے کی ادرائی سے خبل ایک عالی سطح اجلاس منقرت کیا اور اہم فیصلے کیے انہوں نے روشٹر پائنٹ کی تفصیلات وانتیس میں تک تلہنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کو روانہ کر دینے کی خواہش کی اور کہا کہ جنور ایسسٹنٹ اور اس کے مماثل جادتوں کی مندورہ تعداد پر راست اقرارات عمل میں لائے جائیں اجلاس میں تمام مقیمہ جات کے پرنسپا سیکیٹریز سیکیٹریز اور ڈائریکٹرز اور کمیشنرز شریک تھے ریاستی وزرین ملت بندی ٹی سنوازیادوں نے جو گریٹر ہیدر آباد کے انچاج وزیر بھی ہیں جمعیرات کو جیزمسی کے بشمول مختلف مقاموں کے اعلیٰ عدد داروں کے ساتھ ایک اجلاس میں شہر میں جاری طریقاتی کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے شہر میں پاک سوگرہ کی تعمیر کے لیے اراضی کے حصول کے کام کو جلد سے جلد مقامل کرنے کی ہدایت دی اجلاس میں سپیشل شیف سیکیٹری مینسپل ایڈپرسیشن ارمین کمار اور دوسرے بھی شریک تھے مکہ میں سید نے ریاست کے چار اجلا کے ملیریا سے متاثر ہو جانے کا اعلان کیا اس مرسل نمٹنے کے لیے محصر اقدامات شروع بھی کر دیے گئے ہیں ان چار اجلا میں کمار ابھی ماصف عبت جیشنگر بھپلا پلی بدرہ دری کتھا گڑم اور ملکو شامل ہیں ذراعہ کے مطابقے گوشتہ سال ریاست بھر میں ملیریا کے آٹھ سو کیسی کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جبکہ زیادہ سال بھیالیس کیسز منظر ریام پر آئے ہیں بھوئی گڑا سکندراباد نے واقعے سکریپ کے گودام میں دیوار منظمی مہن جانے کا واقعہ پیش آیا جو کہ جیشنمسی کی غفلت اور دیداروں کی لاپروائی کی واضح مثال ہے تیویس ماچ کو سکریپ کے سی گودام میں آتکسگیر کا واقعہ بھی رونما ہوا تھا تازہ واقعہ میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے پچھلے واقعے کے بعد بلدیا نے اس گودام کو اٹھانے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ ہی اسکریپ کے گودام کا معنی نہ کیا پولیس تو کارام گیٹ نے مہارٹ پلیس کندراباد کی گولڈن بیکری میں الیکٹرانیک گارڈیٹ کے ذریعے اندر باہر کا جوا کھیلنے والے چار افراد کو گرفتار کیا ان کے خبزے سے ونیستی ہزار روپے کی نقض رخم بھی ضبط کی گئی موزیمین کے نام سید امتیاس دین امیش یادگیری اور انہاک کمار بتائے گئے ڈپٹی کمیجہ پولیس نارزون چندراب دیپٹی نے بتایا کہ موزیمین کی تفتیش پر بتایا گیا کہ چندران گھنٹے کا میوہ فروش آصف خان اور اس کے ساتھی محمد افروس میلوین اور محمد ارشد الیکٹرانیک گیٹ گٹس پر کھیلے جاوانے گیمز سربراہ کرتے تھے ان کے پاس سے چار لاکھ روپے مالیتی اشیاء کی ضبطی بھی عمل میں آئی زلے فقار آباد کے موزے دھارون میں جالی بابا کے فرضی عمل نے ایک اٹھالا سر لڑکی اشوانی کی جان لے لی پولیس کے مطابق اشوانی کے والدین لڑکی پر اثرات ہونے کا شبہ کرتے ہوئے اس کا علاج کروانے بابا سے رجوع ہوئے تھے بابا نے زمین میں دو فٹ کی کھدائی اور پھر اس لڑکی کو دہکتی آگ میں اپنے پون لٹکانے کا عمل کروایا اشوانی کو شدید جلسی ہوئی حالت میں سرکاری دواخہ نے سرو جو کیا گا جان اس کی موت ہو گئی پولیس اس محاملے کی تیغاد کر رہی ہے شاہر دو خود کا عمل کریں جات پیم توFPS gehen شکریہ لپس کے اگر فقی لیکن ہے م سوس편 سےی ایم درست ممنوعگی کسί ہم نمشه ہمارے میں نے بھی اور ہمارے میں نے اس کے حالے میںی نے دیکھا ہمارے میں نے ٹھائی پس اگل میں میں نے بھی توجہ شامدہ جنگام bijا اس وقت میں ڈالل چکل کریے پاس بھی گناہ سکتا ہے اب اس وقت میں ڈاللکو سے ڈاللکو سے ڈاللکو سے ڈاللکو سے مجھے گے مجھے گناہ دیاروں کو پسیل کرنے کے لئے نمائے کے لئے اس مجھے پولی شریف سے Прیوجہ پڑی اینکے سائنس و ٹیکنالوجی میڈسین و میڈیکل سائنس و گنگوڑ ایلنو ڈیولپ پہنے اٹھوٹ ای روزوں نے انکہ اکھلانٹی گوڑی بہا وانے فیک بہا وانے نمت وانے کرٹ گاہ دو دائچے اس اکھلانٹی والا آخر کا آسرہ نے کندو دنی پنجاب پردیش کانگریس کمیٹی کے ساتھ اکسدر نوجی سیدھو کو سپریم کورٹ نے 1880 کے روڈ ریس کیس میں ایک سال کی قید کی سزا سنائی جسٹس ایم خان ویکر نے محلوک شخص گرنام سنگھ کے ورثہ کی نظر سانتی ترخص کے سامات کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا عدالت نے خبلزی صدق کو ایک ہزار روپے کے جربانے پر چھوڑ دیا تھا محلوک شخص کے ورثہ کی نمہندگی کرنے والے وکیل ستارت لوترا نے کہا کہ گرنام سنگھ کی موت صدق کے مقاہ ماننے کی وجہ سے ہوئی ہے نائی کی خصوصی عدالت نے کشمیری علاہدہ کی پسند لیڈر یاسن ملک کو رہستگردانہ سرگمیوں کے لیے فنڈنگ کے کیس میں مجرم خرار دیا عدالت نے 25 میک کو سزا کے تیون کا اعلان کیا ہے یاسن ملک نے ٹرر فنڈنگ کیس میں اپنے مجرم ہونے کا اقبال بھی کر لیا تھا جمعیرات کو عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں کو داخلی کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور عدالت کے اطراف ہندوستان میں گوشتا چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دوہزار تیسو چون سک نئے کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت میں دس امواد کی توسیط کی گئی ہے مرگزی وزرز سید نے بتایا کہ ملک بھر میں کووینڈنگین ویکسین کی ٹھیکی اندازی کی مہیم زور و شور سے جاری ہے اور اب تک ونیس سکوڑ ونیس سی لاکھ ڈوزز دیے جا چکے ہیں حکمہ سعودی عرب نے آزیمین نے حج و عمرے کی جانب سے آب زمزم ملک سے باہر لے جانے پر پابندی آیت کر دی ہے چنانچہ اب آزیمین اپنے ساتھ آب زمزم لے کر وطن واپس نہیں ہو سکیں گے سعودی شہریہ وابازی کے مقیبے نے پہلے دس لیٹر آب زمزم لے جانے کی اجازت دی تھی جسے بعد میں گھٹا کر پانچ لیٹر فی آزیم مقرر کیا تھا سعودی حکمت نے آب زمزم لے جانے پر پابندی کی وجوہات نہیں بتائی تاہم ایلینس کمپنیوں سے کہا کہ وہ مسافرین کے بیگج میں آب زمزم کو خبول نہ کریں آزیمین نے عمرہ وحد کے لیے آب زمزم ایک مقدس تبرو سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اسے لے جانے کے لیے اعزاز سمجھتے تھے